معروف شاعر کیفی آزمی کا آج یوم پیدائش ہے کیفی آزمی کا شمار اردو کے ممتاز ترین ترقی پسند شاعروں میں ہوتا ہے کیفی آزمی کی علمی، فلمی، سماجی اور عدب خدمات کو آج یاد کیا جا رہا ہے پیشنیوز ایٹین اردو کی جانب سے کیفی آزمی کی زندگی کا مختصر تعرف کوئی تو سود چکائے، کوئی تو زمہ لے اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے بیلچے لاؤ، کھلو زمین کی تہیں میں کہاں دفن ہوں، کچھ پتا تو چلے اے سبا لوٹ کے کس شہر سے تُو آتی ہے اے سبا لوٹ کے کس شہر سے تُو آتی ہے تیرے ہر جھونکے سے وارود کی بو آتی ہے خون کہاں بیٹا ہے انسان کا پانی کی طرح جس سے تُو روز یہاں کر کے ودو آتی ہے فکر و احساس میں ارتیاش پیدا کرنے والی یہ روشن شائری جس زودہ حص شائر کی ہے اسے دنیا کیفی آزمی کے نام سے جانتی ہے اردو کے ممتاز ترین ترقی پسند شائروں میں ان کا شمار ہوتا ہے کیفی آزمی کا اصل نام سید ادھر حسین رزویہا ان کی پیدائش چودہ جنوری انیس سو انیس کو موزہ ماجوان زلہ آزم گھر میں ہوئی جو اتر پردیش میں ہے کیفی کے والد سید فتح حسین رزوی انہیں مذہبی تعلیم دلانا چاہتے تھے اس قرض سے انہوں نے کیفی کو لکھنوں میں سلطان المدارس میں داخل کر دیا لیکن کیفی کی احتجاجی طبیعت کی منزلیں کچھ اور تھی کیفی نے مدرسے کے جامد اور دقیانوسی نظام کے خلاف آواز اٹھائی اور طلبہ کے کچھ مطالبات کو لے کر انتظامیہ سے بھی نبرد آزمہ ہوئے گیارہ برس کی عمر سے شیر کہنے لگے تھے مدرسے کے دقیانوسی ماحول نے کیفی کی طبیعت کو اور زیادہ انقلابی بنا دیا اور ایسی نظمیں کہنے لگے جو اس وقت کے سماجی نظام کو نشانہ بنا دی تھی قلبِ ماحول میں لرزا شدرِ جنگ ہیں آج حوصلِ وقت کے اور زیست کے یکرنگ ہیں آج آپ گینوں میں تپاں والولے سنگ ہیں آج حسن و رشق ہم آواز و ہم آہنگ ہیں آج جس میں جلتا ہوں اسی آگ میں جلنا ہے تجھے اٹھ میری جان میرے ساتھی جلنا ہے لکھنو اس وقت ترقی پسند عدیبوں کا ایک اہم مرکز بنا ہوا تھا جہاں سردار جعفری اور سجاد زہیر سے ان کی ملاقاتیں ہونے لگی انیس سو اکتالیس میں کیفی لکھنو چھوڑ کر کانپور آ گئے جہاں مزدوروں کی تحریک زوروں پر تھی کانپور کی فضا انہیں بہت راس آئی اور وہاں رہ کر انہوں نے مارکسی لٹریچر کا گہرائی سے متعلق ہیا دو سال بعد سردار جعفری اور سجاد زہیر کے کہنے پر کیفی ممبے آ گئے اور باقاعدہ طور پر ترقی پسند تحریک سے بابستہ ہو گئے ان دنوں کیفی کو شدید مالی مشکلات سے گزرنا پڑا پریشانیوں کے دنوں میں ہی ان کی شادی شوقت آزمی سے ہوئی جو سٹیج ڈرامو اور اداکاری میں گہری دلچسپی رکھتی تھی شوقت نے دکھ سکھ میں شوہر کا پورا ساتھ دیا حالات نے وہ وقت بھی دکھایا جب کیفی کو ایک مشاعرے میں اسی روپے کے معاوضے پر بلایا گیا مگر وہ اس لیے شریک نہ ہو سکے کہ انہی دنوں ان کی بیٹی شبان آزمی پیدا ہوئی تھی اور کیفی کو پیشگی رقم کے چالیس روپے گھر میں خرش کرنے پڑے بعد میں خط لکھ کر انہوں نے معذرت کی اور پیشگی رقم کی واپسی کا وعدہ کیا کچھ عرصہ بعد کیفی کو فلم ساز شاہد لطیب کی فلم بزدل میں دو گانے لکھنے کا موقع ملا آہستہ آہستہ کیفی کی فلموں سے وابستگی بڑھتی گئی انہوں نے گانوں کے علاوہ کہانی مکالمیں اور منظر نامیں بھی لکھے کاغذ کے پھول گرم ہوا حقیقت ہیر رانجھا جیسی فلموں کے نام آج بھی کیفی کے نام کے ساتھ لیے جاتے ہیں ہیر رانجھا کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہندوستانی سینما کی واحد منظوم فلم ہے جو کیفی آزمینی بڑی مہارت سے اس کے منظوم مقالمیں لکھے تھے اس سے کہنا کہ گہوں کے کھیتوں کا رنگ تل ملاتی ہوئی تتلیوں کی امنگ اس سے کہنا کہ جھرنوں کا چنچل شباب گھاٹ کی تازگی آبروئے چناب اس سے کہنا کہ جھولوں کی انگڑائیاں اور اڑتے دپٹوں کی شہنائیاں اس سے کہنا کیفی کو بہت سے اعزازات بھی ملے جن میں پدمشری کا خطاب ایفرو احشائی مصنفین کی انجمن کا ایوارڈ اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ شامل ہیں جھنکار آخر شب سرمایہ ابلیس کی مجلس شورا کا اجلاس ان کے مجموعات کلام ہیں دس مئی دو ہزار دو کو ممبئی میں کیفی آزمی کا انتقال ہو گیا انہوں نے بڑی باعصول اور آدرش زندگی گزاری مارکسزم سے مکمل ذہنی وابستگی کے اظہار کے لیے کیفی آزمی کی وسیعت کے مطابق کمینسٹ پارٹی کی ممبرشپ کا کارڈ ان کے جستخاکی کے ساتھ دخم کیا گیا اس نظریاتی وابستگی کے باوجود ان کا کلام آفا کی حصیت رکھتا ہے اور ان کے چاہنے والوں میں ہر نظریے کے لوگ شامل ہیں پایا بھی انہیں کھو بھی دیا چک بھی ہو رہے ایک مختصر سیرات میں صدیان گزر گئی پیڑ کے کاٹنے والوں کو یہ معلوم تو تھا جسم جل جائیں گے جب سر پہ نسایہ ہوگا